نمستو بھرم نمستو بھرم نمام مہمم سہدر ہے آرے راشتر کے رہنے والے میرے ہم عمر بھائیو آپ سبی کو میرا نمسکار ہے سواغت ہے آپ سبی کا یوٹیوب پر ایک بھائی نے پوچھا ہے کی وید جی دالوں کے بارے میں بتائیں کی دالوں کا کیسے پریوگ کریں بہت اچھا سوال پوچھا اور آج کے یوگ میں اگر منوشے کے سواستے کیلئے کوئی چیز لابکاری ہے تو وہ دالے ہی ہیں لیکن دالے ہمیشہ ہمیں چھلکے والی پریوگ کرنے چاہیے دالوں میں ہمیشہ اچھا پانی ڈالنا چاہیے اور دال پکانے سے ایک گھنٹہ پہلے ہمیں پانی میں بھگو دینا چاہیے اور جو لوگ سبجیوں کا زیادہ پریوگ کرتے ہیں اس میں ڈالا گا سیدھا کیمیکل یا سیدھے وہ کٹانو ناسک اوشدیوں کا پرواہ ہوتا ہے جو آپ کے سری پر کیمیکل کا پرواہ ڈالتے ہیں آج کی اس واتا ورن کے اندر دالیں ہمارے لئے سرکشت ہیں لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گردے کے روگیوں کو دال نہیں پریوگ کرنا چاہیے پروٹین والے جو روگی ہیں ان کو دالوں کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے لیکن آئی رویت کہتا کہ اگر کسی بھی پرکار کی دال کو کسی بھی روگ میں آپ پریوگ کر سکتے ہیں بسرتے کی وہ چھلکے والی ہونی چاہیے وہ کھوپ پانی والی ہونی چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں گوتا خور ہونی چاہیے اس طرح کی دالوں کا پریوگ کرنا چاہیے اور دال میں کوئی بھی چھونک اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو گھی کا تڑکہ ہونا چاہیے اور اس میں ماتر جیرہ یا ہنگ ہونا چاہیے ویسے اکثر دالوں میں ہمیں ہنگ کا ہی چھونک لگانا چاہیے پیاج اور لہسن کو کبھی چھونک کے روپ میں پریوگ نہیں کرنا چاہیے اور دالیں ہو سکے اس سے زیادہ اچھا آپ کا گھی ہونا چاہیے بھوجن میں دال میں سبجی میں آپ گھی ڈال کر کے اگر پریوگ کریں گے تو وہ گھی دال اور سبجی میں ہونے والے کیمیکل کو اور اس سے کٹانوں ناشک اوشدیوں کے پربھاؤں کو نشٹ کرنے میں مکھہ کان بنے گا تو آپ ہمیشہ دالوں میں گھی کا پریوگ کریں لیکن کبھی چھونک کے روپ میں نہیں دال بننے کے پشات اس میں گھی ڈال لیجئے اور اس گھی کا پریوگ کیجئے زیادہ گاڑی اور بغیر چھلکے کی دالیں جو ہیں وہ نقشان کرتی ہیں ہمیں پانی والی دال سبجی کا ہی پریوگ کرنا چاہیے وہی آپ کے سواستے کے لئے لا بھکاری ہے اگر آپ پورش شکتی کمی ہے تو ارد کی دال اور رازمہ کی دال پریوگ کر سکتے ہیں اگر آپ موٹا ہونا نہیں چاہتے ہیں تو آپ مونگ اور مسور کی دال کا پریوگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو چھینک زیادہ آتی ہیں یا قبض زیادہ رہتی ہے تو آپ چنے کی دال کا پریوگ کر سکتے ہیں ویبھن پرکار کی دالوں کا روگ ویسیس کے انصار آلگ آلگ پربھاہ ہوتا ہے تو اگر آپ کرش ہیں دبلے پتلے ہیں تو طاقت لینے کے لئے موٹاپا لینے کے لئے بھی آپ ارد اور رازمہ کی دال کا پریوگ کریں اس میں اچھا گھیڈ ڈال کر کے پریوگ کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سادہ سوست رہیں تو دالوں کو انکوریت کر کے اس دال کو جو ہے پکا لیجئے کیونکہ کبھی بھی انکوریت دال اندھان کو یوں کا یوں نہیں کہانا چاہیے اوبال لینے سے وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں اوبال لینے سے وہ لہو سپاچے ہو جاتے ہیں اوبال لینے سے وہ کاف وردک نہیں ہوتے ہیں اور اوبال کر کھانے سے ہمیں کبھی ویام کی آپ شکتہ نہیں پڑتی ہے آئرمید کہتا ہے کہ سرشریر کو ادھک بھوزن کھائے ہوئے کو پچانے کے لیے ویام کرنے چاہیے اس لیے کہتا ہے ہیت بھک میت بھک ریت بھک کیا آپ کو ہیتکاری کھانا چاہیے ریتو انسار کھانا چاہیے تھوڑا کھانا چاہیے اس طرح سے آپ اگر بھوزن کرتے ہیں تو وہ بھوزن آپ کو کبھی بھی ہانی کر نہیں ہوتا اور آپ بہت زیادہ آج کل انڈا مانس مچھلی کا پریوک کرنے لگ گئے ہیں اور کہیں اجیانت آواز سے جو انگریجی دواوں میں آپ کو ان چیزوں کا پریوک کیا جا رہا ہے اس کے کان آپ سبھی جو ہے ماتا پتا سے بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے پریوار سے رشتے داری میں خوب جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ گھر کے اندر بھی اتنی ایک تیجنا بن گئی ہے کہ سہن سکتی ختم ہو گئی ہے ان سب کا کان ہے جیسا کھایاں ویسا ہوئے من آپ جیسا کھا رہے ہیں ان سبھی چیزوں کا پرباؤ آپ کے من پر آتا ہے اس لئے آپ سبھی لوگوں کو گھی اور دودھ کا پریوک کرنا چاہیے آپ دال سبجی کا شاکہاری بننا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈھاپے میں آپ وردہ وستہ میں نہ رہیں تو آپ شاکہاری بنیے شاکہار سے ہی آپ مانوطہ کے صحیح گونوں کو پرابت کر سکتے ہیں مانوطہ کے صحیح لقشوں کو پورا کر سکتے ہیں مانو دھرم کا پالن کر سکتے ہیں اس سے انہیں کوئی دھرم نہیں ہے سب سے بڑا دھرم ہے مانو دھرم اور ہم اس مانو جیون کو پرابت کرنے کے لئے سب کی خوشی اور خوشالی کے لئے شاکہار ہی ہونا چاہیے شاکہار ہی بننا چاہیے مانسہار کو بچنا چاہیے جے بھارت جے بھارت